اسلام علیکم دوستو میں آپ کو دس ملک آشب راب دیکھ رہے ہیں ملک آشب باردو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ باردو کی انفورمیشن والی ویڈیو لات رہتے ہیں تو بھائی آج آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھیں آپ کو بہت سکنے ملے گا اور اچھا ملے گا یار کافی سار دوستو کے یار یہی سوال آ رہتے ہیں کہ بھائی ہمارے جو پیرٹن وہ ہر وقت جو ہے نا بکس میں رہتے ہیں نا وہ کھانا پانی کرتے ہیں اس کے بعد بکس میں چل جاتے ہیں نا وہ کراس کر رہے ہیں نا ان کا انڈا بچہ آ رہا ہے تو بڑی ٹینشن لیے پھیر رہے ہیں تو بھائی اس ٹوپے میں ویڈیو بنا رہے ہوں تو ویڈیو کے ہرے ہیں اگر ہماری ویڈیو اچھی لیکھ تو پہل تو سبسکرائب کر دے ایک لائک اور کمنٹ ضرور کر دے تو بھائی میں نے یہ دیکھا اگر بکس میں جائیں تو بھی مسئلہ اگر نہ بھی جائے پھر بھی ٹینشن اگر بکس میں نہیں جا رہے تو کاش بھائی ہماری جو پیرٹ بکس کی طرف نہیں جا رہے بریڈ کی طرف نہیں آ رہے اگر یہ بکس کی طرف جا رہے ہیں تو پھر بھی ٹینشن ہے کہ بھائی ہمارے جو پیرٹ ہار وقت جو بکس میں بیٹھے رہتے ہیں کھانا پانی کرتے ہیں اور بکس میں چل جاتے ہیں تو بھائی میں آپ کو بتا دے اس میں ہماری کچھ غلطیاں ہوتی ہیں کیونکہ ہم آؤٹ سیزن میں بھی ان کو بکس لگا دیتے ہیں ان کو بکس جو ہے نا وہ دسمبر میں لگانا چاہیے نومبر میں لگانا چاہیے اس سے پہلے نہیں لگانا چاہیے اگر آپ کے بھائی پیرٹ جو جنگلی ہوتے ہیں ڈرتے ہیں نا وہ ان کی عادت پڑ جاتی ہے بکس میں ہی رہنا ٹھیک ہے اور اس کی اس طرح تو آپ میں اس کی عادت نہیں ہٹا سکتے یہ بکس سے بار ہے کیونکہ سیزن چاہ رہا ہے میں آپ کو یہ تو نہیں بولوں گا کہ بھائی آپ بکس اتار دیں اگر آپ کو چین نہیں آرہا کہ آپ کا پیرٹ بار وہ ادھر اکراس وغیرہ کرے ٹھیک ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں اس لیے میں بولتا ہوں بھائی پرائیویس ان کو دو اکیلا پندے وہاں پر ان کو رکھیں جا پر آمکا آنا جانا بلکل نہ ہو دیکھنا ہمارا جانا پر آنا جانا نہ ہو تب یہ ہمارے پیرٹ جو ہوتے ہیں نا یہ ڈرتے ہیں اور بکس میں چل جاتے ہیں اور سامنے یہ فیمیل دیکھ لیں میل بار بیٹھا فیمیل اندر ہے جب میں اپنے شہر میں آتا ہوں نا دروازہ کھولتا ہوں بھائی ان کو پتہ جاتا اس سے اسی وقت جو ہے نا یہ بکس میں چل جاتی ہے تو میں نے ادھر کیمرہ لگا ادھر آمار جو فیمیل میں نے سوچا کہ یار یہ نہ ہو کہ ہر وقت یہ فیمیل جو ہے نا اندر ہی رہتی ہے میل اس کو فیڈ کراتا ہے مگر ایسا نہیں ہوتا میں نے کیمرہ لگا ہے میں نے ویڈیو دیکھئی ہے فیمیل میں ادھر سے چل جاتا ہوں بھائی میل جاتا ہے فیمیل کے پاس ٹھیک ہے جہاں پر ہول بنیا ہے پھر وہ فیمیل باہر آتی ہے اس کے باہر بیٹھ ہی رہتی ہے مستیاں ویرے کر رہے ہیں کھانا پانی بھی کرتے ہیں اور جب ہماری یہ پاؤں کی آرڈ سنتے یا ان کو پتہ چلتے ہیں نا شیڈ میں کوئی آ رہا ہے تو بھائی جلدی سے یہ چل جاتے ہیں تو بھائی یہ ہم یہ ڈرتی ہیں میں جتنی دیر ہدھر ہونا تو بھائی یہ بکس میں رہیں گے اگر میں یہاں سے چل جاؤں گا تو یہ بکس سے باہر آئیں گے کھانا پانی بھی کریں گے اور یہ مستیق ویرا بھی کریں گے شاید یہ کراس بھی کرتے ہوں گے میں نے ایک بار دیکھا تھا ان کو کراس کرتے ہوئے تو بھائی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اگر آپ کا پیرٹ بکس میں جا رہا ہے نا تو بھائی اس کو جانے دے آپ ان کو نہ دیکھا کریں ٹھیک ہے تو یہ بریڈنگ جو ہوتی ہے نا یہ اسی وجہ سے آتی ہے پہل تو میل یا فی میل جو ہوتا ہے وہ بکس میں جاتی ہیں اس میں بیٹھتے ہیں مہینہ کرتے ہیں اس کے بعد وہ فیڈ اکچن کرتے ہیں کراس ویرا کرتے ہیں ٹھیک ہے بکس میں جائیں گے تو بھائی ہمارے پاس بریڈ آئے گی ہے ایسی کوئی مسئلے والی بات نہیں ہوتی بھائی اگر آپ ان کو پرائیویسی دیتے ہیں تب یہ جو ہے نا کراس وغیرہ کرتے ہیں تو پھر بھی بھائی آپ کے پاس بریڈ نہیں آ رہی تو بھائی میں آپ کو بتا دوں یہ مکس دانہ بنا لیں ٹھیک ہے مکس دانہ آپ کو بزار سے مل جاتے ہے اس میں آپ ایمین وغیرہ ملا کے جو ہے نا مکس کر کے رکھ لیں میرے پاس یہ ختم ہو گیا تو میں ان پیر کو استعمال کروا رہا ہوں جو ہمارے جو پیرٹ ہے نا بریڈ کی طرف نہیں آ رہے مستی ویرا نہیں کر رہے ان کو بھائی آپ استعمال کروائیں جو آپ کے پیرٹ بھائی کراس وغیرہ کر رہا ہے فیڈ اکچینگ کر رہا ہے بکس میں جا رہے ہیں تو بھائی وہ آپ کے پاس انشاءاللہ وہ بریڈ کریں گے اور یہ بھی سوال آ رہا رہا ہے کہ بھائی ہمارے پیرٹ یار اتنی دیر سے کراس کر رہے ہیں تو بھائی یہ کراس میں ٹائم لیتی ہیں ایسا کوئی ایشو نہیں ہوتا ابھی دیکھیں نا تقریباً پندرہ سے بیس دن کے بعد بھی فیمیل انڈا لے کر دیتی ہے کوئی فیمیل ایسی ہوتی جو تقریباً ایک مہینہ سے زیادہ بھی کرواس کرواتی کراس کروانے کے بعد پھر وہ انڈا لے کرتی ہے تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہوتا ہے بھائی اگر آپ کے پیرٹ کراس کر رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ بریڈ کریں گے انڈا بچے اس کا آئے گا ابھی تو ماشاءاللہ سے ہمارے ادھر بیبی نکل آیا ہے تو ادھر جو ہے یہ دوسرا کلاچی سپیرک آئے گا یہ دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ہے انڈا بگرہ اس نے لے کیا یہ دیکھنا بھائی یہ ٹیم ہے اگر ہم ان کو دیکھتے ہیں تو اس طرح کوئی ایشو نہیں ہوتا بھائی اگر یہ آپ کا ٹیم پیرٹ نہیں ہے تو بھائی آپ بکس میں جب جائیں گے نا تو آپ نے ہلکا سے اس طرح کھڑکا لے نا اس کو نا اس طرح کے ہڑ بڑی میں یہ بار نکلیں انڈے وغیرہ کو نقصان پہنچا دے اور زیادہ کیا ہوتا ہے جب ہم اچانے سے کھولتی ہیں نا تو بھائی فی میل جوتی ہیں نا وہ مر جاتی ہے ٹیک وغیرہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جس کو آٹا ٹیک بولتی ہیں اور اس کا جو جیگر ہوتا ہے وہ بھی پھار جاتا ہے اس طرح پرندے کو اگر پکڑنا ہے نا پہلے تو بھائی اس کو آپ محصول کروائیں کہ میں آپ کو پکڑنے لگا اس کو پتا چل جائے کہ یہ جو ہے نا میرا مالک مجھے پکڑنے لگا ہے تو بھائی ہو سکے تو آپ نے پرندے کو پرائیویسل دیئے دیں انڈا بریڈ دیں پالک کا پتہ دیں میتھی دیں انشاءاللہ بھائی ان دنوں میں بریڈ کریں گے اور ابھی دیکھ لیں ماشاءاللہ سے کتنی کڑک جو ہے نا دھوپ نکڑ رہی ہے ہمارے شیڈ میں آ رہی ہے ٹھیک ہے روشنی بھائی ہے بلو بغیرہ جو ہے نا یہ تو لائٹ گئی ہے اس لیے بھی باندھیں اب روشنی آ رہی ہیں تو ہمارے جو پیرٹ ہیں انشاءاللہ بریڈ کی طرف بھی آئیں گے کیونکہ بھائی پیرہ تو ہم اتنے فارمولے استعمال کروا رہے تھے تھنڈ اتنی زیادہ تھی کوئی بھی فارمولا جو ہے نا وہ اس پہ نا کام نہیں کر رہا تھا پرندے کے اوپر آپ دھوپ نکلنا شروع ہو گئی ہے تو انشاءاللہ ہمارے جو پرندے آپ بریڈ کی طرف بھی آئیں گے تو اوکے فرینڈ تو یہ ہی تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر بھائی آپ کچھ بھی اور پوچھنا چاہتے ہو تو نیچے کمنٹ بکس میں بتا دینا آپ کے لیے ویڈیو بنا دوں گا اور دعا میں یار خناہ اللہ حافظ